گورکنات مندر کی آروپی مرتجہ باسی کے آتنگی کننیکشن کے ثبوت اور پکتاؤ رہے ہیں زی یو پی اتراخنڈ کے پاس موجود ایکسکلیسیب جانکاری کے مطابق مرتجہ نے آتنگی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کو موٹی رکم بھیجی تھی مرتجہ نے جن چار بینک اکاؤنٹ سے لیندن کیا ان کے نمبر 524193015543008 وہی دوسرے اکاؤنٹ کا نمبر 6521814900006645 ہے تیسرے اکاؤنٹ کا نمبر 4016130302415921 ہے وہی چوتھے اکاؤنٹ کا نمبر 4018061378011385 ہے اس کے علاوہ مرتجہ نے بینک میں خاتہ کھلوانے کے لیے جس پین کارڈ کا پریوک کیا تھا اس کی جانکاری بھی زی یو پی اتراخنڈ کے پاس موجود ہے مرتجہ نے جس پین کارڈ کا پریوک لیندن کے لیے کیا تھا اس کا نمبر ayqpa1584k تھا اس کے علاوہ جانچ ایجنسی کے ہاتھ مرتجہ کا آئی فون سم کارڈ اور لیپٹوپ بھی لگ چکا ہے وہی حملے سے پہلے ہی مرتجہ پر ایٹی ایس کی نظر تھی سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق حملے سے پہلے ایٹی ایس مرتجہ کی گھر پہنچی تھی لیکن اس کے ناملنے پر ایٹی ایس لوٹ آئی جیسے ہی اس بات کی خبر مرتجہ کو لگی اس نے جلد باجی میں گرکنات مندر پر حملے کی کوشش کی ادھر بتایا جا رہا ہی کہ بینک میں خاتہ کھلوانے کے لیے مرتجہ نے جس ڈی ایل کا پریوک کیا وہ مہاراشت میں بنوایا تھا گرکپور میں گرکشنات مندر میں آتنگ کی حملے کاروپی مرتجہ اپنے مکھ پریڑک انور الہاکی کو مانتا تھا جس کے چلتے کٹر اسلام سٹوڈی سوال کو بھی وہ اپنے چیٹ باکس میں پوچھا کرتا تھا پی ایٹی ایس کی پوستاش میں یہ بھی معلوم چلا کہ آتنگ کی مترضہ اپنا مکھ پریڑک انور الہاکی کو مانتا تھا جو یمن امریکی امام ہے اس کے ساتھ ہی وہ اسلامی اویکنگ فورم پر جو ہے کٹر اسلام کی باتیں سنتا تھا اور ان سے سوال پوستا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اندریہ میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے ویڈیو دیکھے تو اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کٹر پنتی کی طرف بڑھتا چلا گیا ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ فلال اب یو پی ایٹی ایس اور یو پی ایش ٹی ایس جو ہے وہ لگاتار لکنو مکھالے میں پوستاش کرے گی متضا سے اور تمام جو اس کے کنیکشن تھیں جو اس کے آئی ایس آئی سوال کنیکشن تھیں ان کو کھنگا لے گی یو پی ایٹی ایس کی پوستاش میں مرتضی نے بتایا کہ اس نے اپنے آقا ال اولاکی کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت پریشان ہیں اور انہیں پرتارت کیا جاتا ہے ہندو دیوی دیفتاو پر بیوادے ٹپڈی کرنے والے اے ایمیو پروفیسر پرشان سنگھ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے ان پر کلاس کے دوران چھاتروں کی دھارمک بابنائے آہت کرنے کا آروپ ہے دراصل پروفیسر جتیندر سنگھ پر آروپ ہے کہ لیکچر کے دوران انہوں نے دیوی دیوتاو کو لے کر بہت اپمان جنک شبت کا پریوک کیا چھاتروں نے اس کی شکایت یونیورسٹی پرشان سن سے کی اس کے بعد انہیں پہلے کاران بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اور اس کے بعد انہیں سسپنٹ کر دیا گیا حالانکہ کاروائی سے پہلے ہی جتیندر سنگھ اپنے بیان پر مافی مانگ چکے تھے بارانیسی کے بی اچھو کیمپس میں چھاتروں نے جم کر بوال کٹا پریس بڑھوتری کا گھروت کا رہے چھاتروں نے کلپتی کے سامنے توڑ پور تک کر دی چھاتروں نے کلپتی کی گاڑی کے آگے بیٹھ کر اور ہنگامہ کارٹا اور ساتھی نارے بازی بھی کی وائس چانسلر کے بچاو میں آئے پیکٹوریل بورٹ کے جوانوں سے بھی چھاتر بھیڑ گئے دونوں طرف سے جم کر مار پیٹ کی گئی حالانکہ اس خطر بے کابو ہو گئے کہ کلپتی کو آنن پانن میں گاڑی لے کر وہاں سے بھاڑنا پڑا ادھر ہنگامی کے جانکاری لگتے ہی بڑی تعداد میں فورس موقع پر پہنچ گئے پلات یونیورسٹی کیمپس میں حالات اب بھی تناپور بنے گئی ہیں غازی آباد میں پولیس کپتان بدلنے کے بعد سے ہی پولیس تابر توڑ اینکاؤنٹر کر رہی ہے غازی آباد میں ایک کے بعد ایک تین اینکاؤنٹر ہوئے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں لوٹ ماملے میں مطفیڑ کے بعد دو اپرادی پکڑے گئے ہیں یہاں دن دہاڑی نورنگر سیہانی میں پنجاب نیشنل بینک کے کرمیوں کو بندھک بنا کر بدماشوں نے قریب 10 لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا تھا وہی دوسرے اینکاؤنٹر میں لوٹ کر بھاگ رہی بدماشوں اور پولیس کے بیچ مطفیڑ ہوئی تھانا ویجنگر پولیس نے ایک سونی کی انگوٹھی اور دو ہزار نگر لوٹ کے اپرادی کو پکڑا ہے دونوں بدماشوں کو ڈی پی ایس اسکول کی طرف ہنڈن بیراج کے پاس روکے جانے پر بدماشوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے جبابی کاربائی میں دونوں بدماشوں کو گرفتار کر لیا وہی تیسرے اینکاؤنٹر میں تھانا مصوری پولیس نے پیٹرول پا ملوٹ میں شامل اپرا دی سندر کو مٹویڑ کے بعد گرفتار کر لیا ہے بدماش کے قبضے سے ایک پسٹل اور 7 لاکھ روپے برامد ہوئے ہیں اوائی نرمان کے خلاف یوگی سرکار کا ایکشن جاری ہے تھاکر گنج علاقے میں بینہ نقشہ بنائی گئی چار منزلہ اوائید عمارت کو ایل ڈی اے نے ڈہا دیا وہیں نیو اہدر آباد میں اوائید زوب سے بنی ایک بلڈنگ کو بھی گرائے گیا نیو اہدر آباد میں قریب 120 برگ میٹر زمین پر مقبول احمد نے چار منزلہ اوائید نرمان بینہ میپ پاس کروائے بنا لیا تھا وہیں لکنوں میں کیمبل روڈ پر موجود پرزانہ کے بھوکھنٹ پر ایل ڈی اے کا بلٹو پر چلا کیند کی ستنا میں قابض بھارتی جنتہ پارٹی آج اپنا اسطحابنہ دبست منہ رہی ہے رازدانی لکنوں میں سی ایم یوگی نے بی جبی کارلائے میں دھوٹا روہن کیا اور پارٹی کے 42 میں اسطحابنہ دبست پر پارٹی کے سبھی کارلائے کرتاؤں کو بدھائی دی اس دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بی جی پی سکتہ میں آئی جی لیکن آج بی جی پی دیش کا بکاس کر رہی ہے غریبوں محلاؤں اور نوجوانوں کی حط میں یوجنا چلا رہی ہے بھارتی جنسن کے پیچھے اسطحابنہ کے پیچھے کا اُدھے سے بھی یہی تھا کہ ہمیں سنتا کی رازنیتی نہیں بلکہ ہمیں بھارت کے پرتی سمرپن کا بہا پیدا کرنے والے لوگوں کو ایک رازنیتک دل کے روپ میں آگے بڑھانے کا کاری کرنا ہے بی جی پی دفتر میں جھنڈا روحن کرنے کے بعد سی ایم یوگی فضیاترہ کر ہیم راو امبیڑ گھر کی پرتیمہ پر پہنچی اور مالیہ ارپن کیا اس کے بعد سردار پٹین اور مہتمہ گاندی کی مورٹی پر بھی مالیہ ارپن کیا سی ایم یوگی نے کاری کرتاؤں کے ساتھ ہی پیدا مارچ کیا گورکپور میں مرتجا کی گھر سے ایرگن برامت ہوئی ہے مانا جراحہ ہے کہ اسی ایرگن سے مرتجا نشانے باجی سکھ رہا تھا مرتجا کی پریجلوں نے ایرگن کی جانگاری پولیس کو دی ہے فیلال پولیس نے ایٹی ایس کو ایرگن سوپ دی ہے سبوتوں میں ایک ایرگن پولیس نے برامت کر کے ایٹی ایس کو سوپ دی ہے بتایا جارہا ہے کہ اسی ایرگن سے مرتجا باسی اپنے گھر کی چھت پر شوٹنگ کی پریکٹس کرتا تھا ادھر گورکنات مندر حملے میں ایٹی ایس کی چھاپے ماری لگاتار جاری ہے اس معاملے میں ایٹی ایس سکرٹ طریقے سے کاروائی کر رہی ہے سوطروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق ایٹی ایس نے لکھناؤ اور سنبھل میں چھاپے مارے سنبھل میں مرتجا جس سخص کے سنبھل میں تھا اس سے کئی دستاوے جبت کیے گئے ہیں ادھر لکھناؤ کے کاکوری علاقے میں بھی ایٹی ایس نے دبش دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کارکوری سے ایٹی ایس نے ایک درجل سے زیادہ لوگوں کو پوچھتا آج کے لئے اٹھایا ہے اس کے علاوہ ایٹی ایس نے الگ الگ زلوں کے اور لوگوں کی سوچی بھی تیار کی ہے جو مرتجا کے سنبھل میں تھے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے 40 سے 45 لوگوں کی لسپ تیار ہے جن سے مرتجا فون کے ذریعے سنبھل میں تھا فرحال سندگت آدن کی مرتجا کو گورکپور سے لکھناؤ لائے گیا ہے اسے لکھناؤ لانے کے لئے پولس نے دہری رنڈی تھی بنائی ایٹی ایس کی ایک ٹیم صبح 4 بجے ہی گورکپور سے لکھناؤ نکلی تھی سکشا کی لحاظ سے صبح 3 کے 4 بجے ہی ایٹی ایس مرتجا کو لے کر نکلی تھی جبکہ دوسری ٹیم صبح 9 بجے لکھناؤ کے لئے روانہ ہوئی اس بات کی پختہ جانکاری نہیں ہے کہ آخر کس ٹیم کے ساتھ مرتجا گورکپور سے لکھناؤ پہنچا